بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے جمعہ المبارک اور جمعہ المبارک بہت ہی بابرکت دن ہے اس دن رب تعالی مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ہر قسم کی حاجتیں پوری کرتا ہے جو رب تعالی سے مانگتا ہے بندہ اللہ ضرور عطا کرتا ہے تو آج جمعہ کے حوالے سے ہم آپ کو تین قسم کے ذکر بتائیں گے انشاءاللہ آپ وہ تین ذکر کریں گے تو رب تعالی آپ کی ہر قسم کی حاجات کو پورا کریں گے درجات کو بلند کریں گے اور جنت میں محل اور کئی قسم کے درخت تیار کریں گے باغات تیار کریں گے جیہاں میرے دوستو رب تعالی فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں اور جو بندہ مجھے بندوں میں یاد کرتا ہے محفل میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر محفل میں یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد فرماتا ہوں اور جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو بالشت بڑھتا ہوں اور جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف دو قدم بڑھاتا ہوں اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں یہ حدیثِ قدسی ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے تو بہر دوستو جمعے والے دن ہم نے تین کون سی تصویحات کرنی ہے جس کے جیسے اللہ ہمارے قریب ہو جائے اور ہماری تمام حاجات کو پورا کر دے یہ میرے دو تو آپ نے جمعہ والا دن کسی بھی وقت باوضو ہوں بغیر وضو کے ہوں بیٹھ کے لیٹھ کے چلتے پھرتے کھڑے ہو کے ہر حالت میں کسی وقت بھی آپ تین تصویحات پڑھیں نمبر ایک لا الہ الا اللہ یہ ایک تصویح یعنی سو مرتبہ اسی طرح اللہ اکبر یہ بھی سو مرتبہ ایک تصویح اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تین تصویحات پڑھنی ہے سو سو مرتبہ یعنی پڑھیں گے تین تصویحات ہو جائیں گی تو تین سو ہو جائے گا اس طرح یہ تصویحات پڑھیں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے قریب ہو جائے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ان کلمات کی وجہ سے جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے جنت میں محل تیار ہوتے چلے جائیں گے اس دنیا میں نظر نہیں آتا یہ حقیقی آنکھ جب کھلے گی یہ ظاہری آنکھ بند ہو جائے گی پھر اس کے بعد پتا چلے گا اس ویڈیو کو زیادہ دشیر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ